سردیوں کا موسم شروع ہو چکا ہے لیکن اسی دوران اس سے پہلے ایک بیماری جو کئی بار جان لیوہ بھی بن جاتی ہے ہم بات کر رہے ہیں ڈینگو کی اور ڈینگو کے معاملے لگاتار بڑھ رہے ہیں سواسوی بھاگ اپنی ذمہ داری کو نبھار آئے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ذمہ داری عام آدمی کی بھی بنتی ہے اور کہیں پر بھی اگر پانی کٹھا ہوتا ہے گھر کے اندر تو اسے جلد سے جلد ختم کیا جائے تاکہ جو ڈینگو کا لاروہ ہے وہ وہاں پر پنپ نہ سکے کیا اس سمیں ستیتی ہے ڈینگو کو لے کر زلے کے اندر ہمارے ساتھ باتچیت کرنے کے لیے موجود ہیں کرنال کے سیول سرجن یوگیش شرما جی ان سے ایک بار جان لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب کیا کچھ ستیتی ہے فلحال کرنال کے اندر بات کی جائے ڈینگو کی کتنے معاملے آ گئے ہیں اور کس طریقے سے کنٹرول کرنے کا پریاس اگر ہم ٹوٹل کیسز کی بات کریں ابھی تک جو کہ ہم الائزہ سے کنفرمڈ کیسز مانتے ہیں اور وہ ہم ون نائنٹی تھری ابھی تک ٹوٹل کیسز آج کی ڈیٹ میں کرنال میں آئے ہیں اور اس کے علاوہ کیسز ڈیلی آٹھ دس آٹھ دس کیسز جو ہے وہ ریپورٹ ہو رہے ہیں اس میں کوئی زیادہ پینک کی بات نہیں ہے کیسز آج رور ہیں کہ بہت بڑی سنکھیا نہیں ہے پرانتو پھر بھی چنتہ کا وشہ یہ ہے کہ ابھی بھی لگاتار تھوڑا موسم چینج ہونے کے بعد بھی کیسز ابھی آ رہے ہیں جہاں نارملی میڈ نومبر تک جو ہے وہ کیسز جو ہے کافی کم ہو جاتے ہیں اس میں ہم سبھی کی ایک ریسپنسیبیلٹی بنتی ہے سواستے بیباغ اس کو لے کے سترک ہے وہ ساری ٹیمز ہماری ریگولرلی ہوسٹو ہوس وزٹ کر رہی ہیں جہاں پہ بھی ہمیں لارول کی ملتا ہے گھروں میں ملتا ہے نوٹسیز بھی دیے جا رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہمارے سبھی ناغریکوں کی سب کی ہماری بھی ریسپنسیبیلٹی بنتی ہے کہ ہم اپنے گھر میں ریگولرلی یہ چیک کرتے رہیں کہ جو پانی ہے کہیں اس کو چینج کرتے رہیں ہر سنڈے کو ایک ڈرائی ڈوے کی روک میں منائیں کہ ہمارے جو فلاہر واسز ہوتے ہیں ریفریجیلٹر کے نیچے کی ٹری ہے چھت کے اوپر جو ہمارے برتن مغیرہ جیسا ایسے ٹائرز پڑے ہوتے ہیں ان میں کہیں پانی کٹھا ہوتا ہے ان سبھی کو ہم پوری طرح کلین کریں اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جب نومبر کا مہینہ آتا ہے ڈنگو لگ بگ پوری طرح ختم ہو جاتا ہے لیکن ابھی بھی ڈنگو کے معاملے آ رہی ہیں تو اس کے پیچھے کوئی خاص وجہ سے نہیں وہ ایک تو تھوڑا ڈیلیڈ رینز رہی ہیں اور ڈاوملی میڈ ڈیسیبر تک جا کے کافی کم ہو جاتا ہے اور ہوفیلی اگلے ہفتے دس دن کے اندر یہ اب اس بار بھی ختم ہو جانا چاہیے پرانتو کیونکہ ابھی پوری طرح کسیز ختم نہیں ہوئے ہیں کسیز آ رہے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ سترک رہنے کی ضرورت ہے اور اس میں ہمیں کرنال ڈسٹک کرنال کے جو سٹی ہیں جہاں میکسیمم کسیز ابھی ریپورٹ ہو رہے ہیں تو اس کو ہمیں ایک سیون زونز میں بانٹ رکھا ہے ساتھ ڈیفرنٹ ٹیمز جو ہیں سیون میڈیکل آفیسر کے نیتیتوں میں جو آٹھ سے دس لوگوں کی ٹیم جو ہیں وہ ڈیلی اپنے اپنے سیکٹر میں ریگلر کام کر رہی ہے جہاں پہ ہمارے کبھ سورسز ملتے ہیں وہاں انٹی لارول ایکٹیوٹیز بھی کی جا رہی ہیں ٹیمی فوس کا سپری کیا جا رہا ہے پرانتو جب تک ہمارے سبھی ناغرک بھی اس میں سہیوگ نہیں دیں گے تو پوری طرح سے اس کو کامو کرنا مشکل ہو جاتا ہے کلپنا چالا میڈیکل اسپتال کی بات کریں ناغرک اسپتال کی بات کریں اور جو تمام پرائیویٹ اسپتال ہیں وہاں پر کس طریقے کے پرابند ہیں کیا لوگوں کو علاج کے لیے باہر جانا پڑ رہا ہے یا یہاں پر پوری ویوستہ ہے ڈینگو کے علاج کی یہ بلکل کرنا میں پوری طرح جو ہمارے جتنے بھی گورمنٹ کی انسٹویشنز ہیں سپیشل ہمارا ڈسٹرک ہوسپٹل ہے کلپنا چالا میڈیکل کالیج ہے اور ایون سی اے سی اے سی اے ایس ڈی ایچ ہمارے جو ہوسپٹل ہیں ان میں سبھی میں ہم نے ڈینگو کے لیے جو بیڈز ہیں وہاں الگ سے ایک رزرگ کر کے رکھے ہوئے ہیں اور بہت زیادہ ایڈمیشنز کی ضرورت نہیں پڑ گئی ہے کیسیز آج روڑ رہے ہیں لیکن اتنا کوئی سویارٹی بہت زیادہ نہیں ہے اور اس کی اعتراض کیونکہ اس میں نوملی پلیٹٹس ڈاؤن ہو جاتے ہیں اور کچھ پیشنٹس کو پیشنٹس کو پیشنٹس دینے کی شکتہ بھی پڑتی ہے اس میں بھی ہمارے جو ڈسٹرک ہوسپٹل کا بلڈ بینک ہے یہاں کلپنا چالا میڈیکل کالیج کا بلڈ بینک ہے ان میں پلیٹٹس کی بیوستہ جو ہے وہ پوری طرح لبد ہے اور جو پیشنٹس ہمارے پاس ایڈمیٹڈ ہوتے ہیں گورنمنٹ سیکٹر میں ٹوٹل فری آف کواسٹ جو ہے ان کو پلیٹٹ بھی چڑھائے دیا کوئی ڈیتھ وغیرہ بھی ہوئی ہے ڈینگو کے کارن کیا کوئی گھمبیر معاملہ بھی سامنے آیا ہے انفرورشنٹی ڈسٹک کنال میں ایک ڈیتھ ہوئی ہے ریپورٹ ہوئی ہے حالانکہ اس میں بھی ہم کوری اس کی گہرائی میں جا رہے ہیں کہ وہ انفرکشن کنال ڈسٹک سے بہار سے کہیں ہوا تھا بٹ اینیوے انفرورشنٹ ہے کہ ڈیتھ ہوئی ہے لیکن ابھی جو کیسے ہیں وہ ٹھیٹ پیشنٹ جو ہے وہ ٹھیک ہیں ایسی کوئی گمبیر کوئی زیادہ پیشنٹ ابھی نہیں آئے اگر ڈینگو فیلنے سے روکنا ہے اور اگر کسی کو ڈینگو ہو جاتا ہے تو وہ کیا کچھ کھا سکتا ہے یا کس طریقے سے بچا جا سکتا ہے جو ڈینگو کے جو ڈکشن ہوتے ہیں جس میں بڑی ایکس ہیں بہت ہائی گریٹ فیور ہے تو اس میں ایک تو اپنے نیرسٹ ہیلتھ سینٹر میں جائیں اور جا کے وہاں پہ ٹیسٹ کرائیں ہم جو کار ٹیسٹ ہے اس کو ہم فائنل ٹیسٹ نہیں وہاں ٹیسٹ کرنے کے بعد اگر پیشنٹ میں ڈینگو کے پوزیٹیو آتا ہے اس کا ریگولرلی بلڈ ٹیسٹ کیے جاتے ہیں اگر اس کے لیے سبھی طرح کے پرابند جو میڈیکل کالجز اور سیول ہسپٹل میں ہمارے پاس اپلبد ہے اس کے اطرق میں یہ آگرہ کرنا چاہوں گا جیسے بچے سکولز میں جاتے ہیں اور بھی بڑے لوگ جو مورننگ اور ایوننگ میں وہاں کی تیادی باہر نکلتے ہیں تو یہ ٹائم ہوتا ہے جس میں جو موسکیٹو ہے بہت زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے مورننگ اور ایوننگ ٹائم کے اوپر اور اس ٹائم کے اوپر ہم پوری باجو کے کپڑے پہنیں موسکیٹو ریپیلنس جو ہیں ان کا استعمال کریں کہ جسے موسکیٹو کی بائٹ سے بچا جا سکے اور اس کے اطرق جب بھی فیور ہو تو امیجیڈلی ڈاکٹر کو ترند لیں اپنے آپ میڈیسن مت آئیں اپنے آپ کو پوری طرح ہائیڈریٹ کر کے رکھیں فلویڈز زیادہ سے زیادہ لیں ہم چھوٹی چھوٹی پرکوشنز لے کے ہمیں اسے بچ سکتے ہیں ہمارے ساتھ یوگیش شرما جی جو تمام جانکاری دے رہے تھے آپ تک پہنچا رہے تھے انہوں نے بڑے تفصیل سے بتایا کہ کس طریقے سے بچا جا سکتا ہے پورے باجو کے کپڑے ڈالنے چاہیے کیونکہ صبح مارننگ ووک کو بھی ہم جاتے ہیں بچے سکول کی طرف جاتے ہیں ساتھی ساتھ جو کریم آتی ہے جسے مچھر دور رہیں مچھر نہ کٹے اس کا بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں گھروں کے اندر آپ پانی کٹھا بلکل بھی نہ ہونے دیں کیونکہ لگا تھا سواسری بھاگ کی ٹیم میں جا رہی ہیں نوٹس بھی دے رہی ہیں اور جہاں پر لاروائی کٹھا ہے اسے نصب بھی کیا جا رہے ہیں 190 سے زیادہ ماملے آ چکے ہیں روزانہ 8 سے 10 ماملے سامنے آ رہے ہیں تھوڑی سی آپ کو سترکتا برطنی ہے سواسری بھاگ آپ کے ساتھ ہے تاکہ ڈنگو کو فیلنے سے روکا جا سکے